اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹوور چینل آج کی لیٹس نیوز یہ ہے کہ بھارت اطراز کیوں کرے گا پاکستان کو اس کے بجائے پہلے اطراز کرنا چاہیے کوہلی اور بابر کے ایک ساتھ کھیلے کی اطلاعات پر سابق پاکستانی کپتان کی رائے سابق پاکستانی کپتان نے افرو ایشیا کپ کی واپسی کے امکان کی اطلاعات پر بات کی جس میں ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹرز ایک ہی طرف کھڑے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے افرو ایشیا کپ کے بارے میں ریپورٹس گردش کر رہی ہیں جس میں ہندوستان اور پاکستان کے کھلاری ایک ہی ٹیم اکٹھے کھیل سکتے ہیں یہ ٹورنمنٹ دوہزار پانچ اور دوہزار ساتھ میں دو بار ہوا جبکہ پہلا ایڈیشن تین ایک روزہ بین القوامی میچوں پر مشتمل تھا دوسرے ایڈیشن میں ایک اضافی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل بھی شامل تھا اے سی سی ایشن کرکٹ کانسل کے صدد جی شاہ جو بی سی آئی کے سیکرٹری بھی ہے نے رائٹرز کو بتایا کہ کپ کی واپسی پر اگلے ماں اے سی سی کے اجلاس میں روبر سٹیمپ لگ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس موضوع پر کچھ تجاویز سے گزر رہے ہیں یہ ایک پریمیم ٹورنمنٹ ہے جس سے نہ صرف آمدنی ہوگی بلکہ افریقہ میں کرکٹ کی ترقی میں بھی مدد ملے گی ہم فی الحال قانونی پہلوں پر کام کر رہے ہیں تاہم پاکستان کے سابق کپتان سلمان بٹ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے کرکٹرز ٹورنمنٹ میں ایک ساتھ کھیلیں بٹ کے مطابق دونوں ممالک دو طرف مقابلے میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھیلتے ہیں اور اس لیے پاکستان کو ایفرو ایشیا کپ میں حصہ لینے کے لیے نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا ہوتے ہیں تو کیا وہ ایک ساتھ کھیلیں گے کیا پالیسی سازوں کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوگا بٹ نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر کہا بھارت آئی سی سی ایونٹس کے علاوہ ہمارے خلاف میچ نہیں کھیلنا چاہتا صرف اس لیے کہ ایفرو ایشیا کپ ایک تجارتی مشک ہوگی کیا وہ کرکٹرز ایک ساتھ کھیلیں گے بھارت اس پر کیوں اتراز کریں گے اگر ایسا ہے تو پاکستان کو نہیں کہنا چاہیے پاکستان کے سابق کپتان نے کہا ہے کہ اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو اسے صحیح طریقے سے کھیلیں گے یہ بلکل نہیں کھیلیں دو ہزار ساتھ میں افریقی ایشیا کپ کی آخری ایڈیشن میں سرین لنکہ کے سابق کپتان مہیلا جے وردھین نے ایشیا الیونٹ کی قیادت کی جس میں بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے کھلاری بھی شامل تھے اس نے جنوبی افریقہ زمبابوے اور کینیا کے کرکٹرز پر مشتمل افریقہ کی ٹیم کو تین زیرو سے شکست دی موسیقی